پاکستان تحریک انصاف کا الزام ہے کہ میاں نواز شریف کی صحت پر کوئی ایشو آپ بنا رہے ہیں اور آپ سپریم کورٹ کو پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے ایک وجہ بنائی جا رہی ہے یہ غالباً کہتے یہ ہیں اور ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی بیان بازی ضرور کرتا ہے کہ یہ علاج نہیں چاہتے یہ اینارو چاہتے ہیں یہ حسبتال جانا نہیں چاہتے یہ لندن جانا چاہتے ہیں اور یہ بار بار یہ اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ جس طرح بیمار وہ ہیں نہیں لیکن وہ بیمار بن کے دکھا رہے ہیں کم از کم انہی کے بورٹ جو پانچ بورٹ بنے ہیں حکوم کے وقت کے وہ پانچ بورٹ تو ہمیں معلوم ہے لیکن یعنی کہ آپ تردید کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف لندن علاج کے لیے نہیں جانا جاتے میں اس پہ بھی آوں گا پہلی بات یہ کہ یا ان کے بیان ٹھیک ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہیں یا ان کے بورٹ کی بار ٹھیک ہے کہ بورٹ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں علاج چاہیے دوسری بات دیکھیں نا ایک سیاسی آدمی جو کم از کم اپنی شریک حیات جس سے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ان سے بڑا پیار تھا انہیں آخری سانسیں لیتی ہوئی چھوڑ کر اپنی بیٹی کے ساتھ جیل جانے کو آیا اگر آپ ان سے تانے بازی کریں اس کو تزہیق کا نشانہ بنائیں اس کو اس طرح کوشش کریں کہ بھی احساس دلانے کی کہ کہیں وہ بھاگ جا رہا ہے کہیں وہ بہانے بازی کر رہا ہے کہیں وہ بیماری کی آڑ میں کیسوں سے نجات چاہتا ہے تو میرا خیال پھر کوئی بھی عزتدار آدمی جو ہے وہ یہی راستہ اپناتا ہے کہ وہ کم از کم اپنی جان کو خطرے میں ڈال لے وہ جان تو دے دے لیکن علاج کم از کم ان لوگوں کے سے نہ کروائے جو علاج کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہوں جو بیماری کو کمزوری کے طور پر استعمال کر رہے ہوں تو ایسی حکومت پر کے حسبتالوں میں یا ایسی حکومت سے علاج پھر وہ کرانا مناسب نہیں سمجھے گا مزاق ہی اڑایا جاتا ہے یا اس کو سیاسی بنا دیا جاتا ہے لیکن یہاں تک مزاق اُنانے والی بات ہے میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور بیماری کے اوپر نہ سیاست ہونی چاہیے خواہ وہ سیاست حکومت کرے یا ان کی اپنی پارٹی کرے صحت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت دے اور میاں صاحب کو بھی صحت دے میں سمجھتا ہوں ان کو صحت دے کبھی کوئی بیمار نہ ہو اب بیل ہے لندن جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں ندیم صاحب اوریجنل سوال تھا ڈاکٹر شہباز گل کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کے طرف سے جو ایک مبینہ خط تھا اس طرح کی ٹویٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ پھر پی ایم آفیس کی طرف سے تو نہیں ہوگا لیکن پھر آپ کے جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما ہے پھر اس کو سیاسی تو بنا رہے ہیں دیکھیں میں پولٹیکس میں جب پولٹیکل ورکر ہوتے ہیں ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے اپنے الفاظ ہوتے ہیں وہ کوئی کوئی الفاظ ادا کرتا ہے کوئی کوئی سوچ ادا کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے میاں صاحب کو کھلی آفر دی کہ تفاق ہسپٹل سے لے کر شریف میڈیکل کمپلیکس سے لے کر جس ہسپٹل میں بھی علاج کروانا چاہے گورمٹ کو کوئی اتراز نہیں ہے یہ پہلی پوزیشن ہے گورمٹ کی اور آخری پوزیشن ہے اس پہ علاج پہ کوئی نکے وقت گزر جاتے ہیں لوگوں نے یہ ہسٹری لکھی جاتی ہے اگر خدا نہ خاصتہ ان کو کچھ علاج کی وجہ سے کچھ ہو جائے تو پھر یہ تاریخ میں کوئی لوگ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے اور اگر وہ علاج خود نہیں کرواتے یا ان کی پارٹی نہیں کروانا چاہتی یا ان کو اس مقصد کے لیے یا وہ باہر جا کے علاج کروانا چاہتے ہیں تو باہر تو ان کو عدالت بھی سکتی ہے حکومت نہیں بھی سکتی